ایک منک میں تھوڑے سامنے رکھا اتحاس دے چوزدہ نام ہے ہندوستان دے جس نے مغلیہ سلطنت دی بنیاد رکھی بابر کہ ہندوستان دے جس دینال مغلیہ بادشاہت ختم ہو گئی بادر شاہ زفر پہلا مغل سمرات بابر آخری مغل سمرات بادر شاہ زفر دوہاں دے زمین آسمان دا فرق ہے زمین آسمان دا اور دھیاننا سننا بابر کہندہ ہے روزو نو بہارو میں و دل ربا خشست بابر بہیش گوش کے آلم دبارہ نیست ہر دن نمی رونک چاہی دیئے نمہ روپ نمہ رنگ نمہ رس دنیا اتنی رنگین ہے خدا سون دی کی لوڑے نراز سون دی کی لوڑے کی لوڑے نتنا میاں موجاں نتنا مے رنگ نتنا مے روپ نتنا مہ رس روزو نو بہارو میں و دل ربا خشست بابر بہیش گوش کے آلم دبارہ نیست یہ دنیا پھر نصیب ہوگی اینی مہان دنیا یہ آلم پھر لبے گا اتنا مہان آدم اتنا رنگ اتنا روپ اتنا رس خدا سون دی کی لوڑے نراز سون دی کی لوڑے جتنی موٹی اکل اتنی دنیا رنگین تی جت دنیا ہی رنگین ہے تی کون اداس ہوئے سب تے بھائیو اداس کون اداس ہوئے تی کیوں اداس ہوئے تی دھن گروہ گوبین سنگ جی مہارائی دے بولنو کس طرح مل لیے بن سے سدن سبے کر سمجھو منہی مائیں اداسہ سناتنی مت جنگل دے چلے جاؤ اجار دے چلے جاؤ جوگیاں دا کہنا اجار دے چلے جاؤ تاکہ من اداس ہو جائے اور سب کچھ اجار دکھائی دے میں من اداس ہو جائے گروہ گوبین سنگ جی مہارائی کہیں اجار دے جا کے اجار نو بیک کے تے من نو اداس کرنا وقت برباد کرنا ہے کارنو ہی اجار سمجھ کیے تیرے گھر دے بن سے سدن سدن گھر بن جیسے اور ہے کی سبے کر سمجھو تے کاردش جو کچھ بھی ہے بن جیسے ہی سمجھ اجار جیسے ہی سمجھ کیے تیرے گھر دے بن سے سدن سبے کر سمجھو کارنو ہی اجار جیسے سمجھو اور کاردش جو کچھ ہے سب کچھ اجار جیسے سمجھو من ہی ماہیں اداسہ اداس ہو جا من دے تھا دن گھرา گھرست schön دین گھر غروبین سنگھ جسے شرف تیرو بھی تلوار دیان گھر نا سنائیاں انہہ دے کلم دی گھرنے کی تھی انہہ دے شانتی دی گھرنے کی تھی انہہ دے راج گھرنے کی تھی انہہ دے پرماتمہ دی گھرنے کی تھی دنیا نو بھی کچھ بھولے کر لگ گیا ہے کا entrenہ میں دیکھے کچھ تاماتے ہیں سڑ سیداری ویر گرنانگ دا پرکاشت سو منان دین گروہ گوبین سنگزہ نہیں نہیں منان دین سنگا پردش میں کدھرے پوچھ بیٹھا تو پتہ میں نے کئی کہن لے گئے گروہ تو ٹھیک ہے پر کڑوا گروہ ہے کڑوا اینجی کہن لے گئے کڑوا گروہ ہے میں نے اینجی کہن لے گئے گروہ تو ٹھیک ہے پر کڑوا ہے بہت کڑوا ہے ہمیں تو گرنانگ میٹھے لگتے ہیں بس وہ ہی ٹھیک ہے اینج یہ صحیح کہ کنہ نال سن کے میں حیران ہو وہ تو میں نے حیرانگی ہوئی اس دسویں گرنانگ دی مٹھاس انہوں جگت دے سامنے رکھے آنے گے وہ کنے مٹھے کتنے سمدرشت نے کتنے ربی رسنل پرے ہوئے نے اور ہر حالت دچ کتنا شکرانہ کر دے نے یارڈے دا سانو ستھر چنگا پٹ کھیڑے آنڈا رہنا اس پرم یوگی دا اے روب جگت دے سامنے اسی رکھے آئے ہیں کہ ربی مٹھاس اس دی اسی جگت دے سامنے رکھی نہیں اور یہ کہلے اس ربی مٹھاسنو سی خود بھی نہیں چکھے بن سے سدن سبھے کر سمجھو من ہی ماہیں اداسہ سدن کر محل ماریاں یہ جو تیرا سدن ہے محل ماریاں بن سے سدن اجاڑ جیسا سمجھ کیے دیرے گردج سبھے کر سمجھو اور اس سدن دے جو کچھ ہے اجاڑ من ہی ماہیں اداسہ من دے تل دے اداس ہو جائے کٹھنے گر یہ پہلا مغل سمرات بابر بڑی موٹی اکل دا موٹی اکل دا سی تائیں اتنی قتل و غارت کی تھی موٹی اکل دا سی تائیں اتنے مندر توڑے ورنہ مندرانو توڑندہ کی مندر کسی دے مندر نو کی توڑنا اور کیوں توڑنا لیکن اس نے مندر توڑے اس نے لوگاں دے دل توڑے اس نے قتل ایام کی تھی اس نے خوب لٹے طاقت دے جا گیا بادشاہ بن گیا تو شکتی دی موٹی شکتی دی لہر دی طاقت دے نشج کہیں دے روزوں نو بہاروں میں و دل رو با خوشست بابر با عیش بوش کے آلم دوارانست تھوڑا زیادہ سما میں نہیں لینا تھوڑی جیئے قادرتہ بکشو دنیا بڑی رنگین ہے بڑا رنگ ہے بڑا روپ ہے بڑا رس ہے خدا سوڑ دی کی لوڑے نراغ سوڑ دی کی لوڑے آخری مغل سمراد بادر شاہ زفر فقیر طبیعت دا بندہ سی فقیر طبیعت دا عبادت کر دا سی سارا دن تصوی پھیر دا سی ہر وقت دل دماغ دیج قرآن رکھ دا سی ایمان رکھ دا سی اپنے دل دیج پکڑیا گیا انگریزہ نے اس دا گھر گھاڑ توا کیتا اس دے بچے قتل کیتے رنگون دیج جیل دیج پا دیتا یہ برما نے اس وڑے شہر رنگون دیج جیل دیج اتھے ہی مرے ہیں اتھے بند سواس سواس بندگی کرنے لگ رہے ہیں عبادت کرنے لگ رہے ہیں پر میں عرض کرنا جب دلی تے سنگاسن تے بیٹھا سی اور سوادج درباری شاہر سن حکیم مومن خان مومن مرزا غالب استاد زاو بڑے بڑے عالم بڑے بڑے ویدوان ادھی میفل لیس اور بڑی باری سلطنت بڑی عیش و عشرت پر اتنی باریک اکل دا مالک ہے اتنی باریک اس دی سوچنی ہے پتہ کی کہندہ ہے اس دی بڑی قیمتی نظم کہندہ ہے لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم نابائدار میں میرا دل نہیں لگتا کچھ نہیں جگت اس کچھی زمین دچ پکے محل کس دے بڑے نہیں اور اس کچھی دنیا دچ پکی زندگی کس نو ملی ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم نابائدار میں اگے چل کے کہندہ ہے عمرے دراز مانگ کر لائے تھے چار دن بڑی لمبی عمر خدا تمہیں لے کے آیا کنی چار دن عمرے دراز مانگ کر لائے تھے چار دن دو آرزوں میں کٹ گئی دو انتظار میں بڑی لمبی عمر لے کے آیا چار دن دو دن لنگ گئے خائشہ کر دیں اچھاوہ کر دیں کامناوہ کر دیں تھے دو دن لنگ گئے کامنا اج پوری ہوئے گی کل پوری ہوئے گی اج پوری ہوئے گی کل پوری ہوئے گی زندگی لنگ گئے ادھی زندگی لنگ گئی کامنا کر دیں ادھی زندگی لنگ گئی اڑیک کر دیں کامنا اج پوری ہوئے گی کل پوری ہوئے گی اج پوری ہوئے گی کل پوری ہوئے گی زندگی لنگ گئی جیون لنگ گیا میں سویرے عرص کیتی سی اور دورہ دیا ساریاں خائشہ کسے دیاں بھی نہیں پوریاں ہونڈیاں اور روح زمین تے ایک پرشدہ بھی تو سی نا نہیں لے سکرے کہ دیاں ساریاں خواہشاں پوریاں ہو گئی ہیں نہیں ہونڈیاں کیوں خواہشاں دا اپنا منو بے گیان ہیں ایک اچھا پوری ہو جائے دس نو جنم دے جان دیئے دس پوریاں ہو جان ہزار نو جنم دے جان دیئے ہزار پوریاں ون اور ہزاران نو جنم دے جان دیئے ساریاں پوریاں اتنی زندگی نہیں ہے اتنا جیون ہی نہیں ہے ہزاروں خواہشیں ساتھ لے کر دم نکلتا ہے امیت نے کہہ دیتا دھن گروہ تیک بادر سیب جی آسا منسا سگلتے آکے جگتے رہے نراس امیت نے گروہ نانک دیو جی مہاراج نے کہہ دیتا آسا منسا بندنی بھائی کرم دھرم بندکاری آسا لگ کے گردوارے آیا بندن مکتینی ملنے آسا رکھ کے پاٹھ کردہ پہ تو بندن کوئی موقش نہیں آسا منسا بندنی بھائی کرم دھرم بندکاری آسا کر کے کرم دھرم پہ کردہ تو ایدنالکی ملنے بندن اور پھسے گا سنساری کم کر کے لوگی پھسدے دھارم کم کر کے لوگی پھسدے نور کی آسا منسا بندنی بھائی کرم دھرم بندکاری پاپ پن جگ جایا بھائی بھن سے نام بھی ساری کچھ کرم دارمک شب کرم کیتے پر آسا سنسار دی تو تھوڑے جیاں سنسار دے سکھ مل گئے تے اُنہ سنسار دے سکھانے پھر غفلہ دیچ منکنو سوٹ دے تھا پھر آسا لگ کے کرم کی تے رب دی پیاس کوئی نہیں پرماتما دی پیاس کوئی نہیں ہے کامنا سنسار دی بھاونا سنسار دی خواہشان سنسار دیاں پر بھاوی سنسار دا نرنکار دا نہیں بہادر شاہ زفر کہیں دے عمرے دراز مانگ کر لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئی دو انتظار میں ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں اے خواہشان اے حسرتان کوئی بھی انہاں میرے ہردے چو کٹے نہیں نکل دیاں نہیں نکل دیاں کوئی بھی کٹے آپ دی گیاتلی عرص کراں بھرتری روندہ ویا کہیں دے اور بھرتری دے پتری گرنانک نے تین شبد اچارن کی تین ہے گروگرن ساوچ بھرتری دی عمر لمبی ہو گئی سی یوگ سادنہ نالو پرانہ یا منا لیکن عمر دا لمبی ہو جانا ہورگل ہے عمر دا سفل ہو جانا ہورگل ہے سفل نہیں ہو جانسے سدھی بھل گئی سی گرنانک نے تین شبد نے کھولاں گے کسے وقت تا سفتی رتہ سد بیرہ گی جوے جنم نہارے کہنانک سن بھرتر جوگی کھیوہ امرددارے اساملہ پہلے پہلا شبد دوسرا شگلی جوت ہماری سمیہ نانا ورن انیکن کہنانک سن بھرتر جوگی بار برم لیوہیکن تیسرا جلتے اپجے جلتے دور جل میں جوتریا بھرپور سن بھرتر نانک کہے بیچار نرمل نام میرا آدار جنم ساکھی اے کہنے دیئے بھرتری نے اپنی شردہ اور اپنا سر گرنانک دے قدمہ دے رکھ دیتا سی کہنے دے ٹھیک ہے جوگی بڑیاں عمر لمبی ہو گئی ہے سفل نہیں ہو گئی میر کرو میرے دیتے بکشش کرو میرے دیتے اس مہا یوگی دے پرتی تین شبد نے گرنانک دے یہ یوگی کہنے دے پہلے راجہ سی اجین دا تے پھر جوگی بڑ گیا سی گورک دا چیلا کہنے دے موتج مات رما اب تو بھج آنک سے جو تو بھیوگن حید بجے تم سیو دے اے رما میں تینوں ماں کہنا اے ترشنا اے آسا میں تینوں ماں کہا چھڑ ڈائن والا کام نہ کر تو چھوڑ میں نو چھوڑ میں نو جد میں تینوں چھوڑ دیتا ہے تو میں نو چھوڑ میں گھر بار چھوڑ آیا میں راج پاڑ چھوڑ آیا میں پروار چھوڑ آیا اے خواہش اے ترشنا چھوڑ میں نو روندہو یا پرتری کہندہ ہے سب کچھ میں چھوڑ آیا ترشنا میں نو نہیں چھوڑ دی سب کچھ میں چھوڑ آیا خواہش میں نو نہیں چھوڑ دی تیرلے لے کے کہندہ پہ کوئی بھی میرے اندروں کڑو کوئی بھی تے میر کرو میرے تے کوئی بھی تے بکشش کرو اے میرے کاردش ڈائن اے میرے کاردش کسائی کوئی بھی تے کڑو تڑپدہو یا روندہو یا اے یوگی کہندہ ہے اسے طرح تڑپدہو یا اے بادرشاہ زفر کہہ رہے ہیں ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں کوئی تے انانو آکھو نکلو میرے گھر جو میں بہت دکھی ہو لیا میں بہت وپتہ سہار لیا میں بوجھ تھوڑاٹ ہو لیا نکلو ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں اتنی جگہ کہاں ہے دلِ داغ دار میں میرے اس دکھی ہردش میرے اس داغی ہردش اتنی تھاں کتھے ہیں نکلو جاؤ ابھیاس کر دیاں کر دیاں جڑی سب تو بڑی مصیبت سامنے کھڑی ہوں دیئے ہوئے ہیں بنا کے رکھ دیتا ہے کچھ بھی نہیں میں خائشہ نے منکھ تو نیوے تو نیوے کم کرائے کامنامہ نے منکھ تو نیوے تو نیوے کم کرائے آسانے منکھ نو نیوان دے سٹے ہیں تڑپ دویا ہے بادشاہ کہہ رہے ہیں عمرے دراز مانگ کر لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئی دو انتظار میں ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں اتنی جگہ کہاں ہے دلِ داغ دار میں کہیں نے بیمار پہ گیا سی رنگون دی جیل دچ آخری دمہ تھے انگریز کہنے لگے بادشاہ سلامت تو آخری مغل سمرار دلی دا تخت انساڑے کول تیری کوئی اچھا ہوئے تیسی پوری کریے سنسار تو تُو جا رہے ہیں رکھ سکت کوئی کامنامہ کوئی ایسی اچھا جو تیرے دل دماغ دیتے بوجھ بڑی ہوئے دس کہہ کہندہ ہے اسی نہیں کر دے کئیان دی جیم دی جاگ دی دے ہی نہیں بول دی کئیان دی موت بھی بولن لگ پہن دی کئیان دی موت بھی کھچ دی میں ڈینگا مار دیکھ ناستک نو دیکھے آسی اور گروہ ڈم دا اس نے پرچار بھی کیتا گروہ بھی بڑنے دل دی جت جلوس نکلیا اس تا بڑی پیڑ سی اور چاندنی چونک گروہ تیک بادر تے اسثان کو لجد اس دا رت لنگیا اتریا اور گروہ تیک بادر سیب دی سر دلتے اپنا مستق رکھیا اور اچھی آواز نہ رکھیا اے شہید سر چھکائے بینا لنگنا اوکھا ہے اوکھا ہے تیرے درتوں تیرے اس گھرتوں تیری اس سر دلتوں سر چھکائے بینا لنگنا اوکھا ہے تیری شہادت تیرا خون تیری موت میرا سر چھکان دی اور انہوں میں چھکے آیا ویکھے اسے انگریز نہیں منے نہیں تیری قبر اسی دلی دیچ نہیں بنا سکتے تو اے اس دے آخری بولنے تیرے دم توڑ گیا تیرے آخری بول اس آخری مغل سمراد دے میں تھوڑے سامنے رکھا ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں اتنی جگہ کہاں ہے دلے داغدار میں کتنا ہے بدنصیب زفر دفن کے لئے دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں کادا میں دلی دا بادشاہ کبر لئی دو گز زمین بھی کوئی نہیں کیے دنیا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں اس دنیا لئی جیمنا پیدھے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں بن سے صدن سبہ کر سمجھو مانے اے ماہیں اداسہ کیے تیرے قردش اجاڑ جیسا سمجھ صدن اور گردش جو کچھ بھی ہے سب ہو جا خداس ہو جا نراس ہو جا تاکہ تیرے اندر سنیاستہ جنم ہوئے اسنو دھنگرو ووبین سنگ جی مہراج نے گرنانک دیو جی مہراج نے پائی نند لال نے جیسے جیسے کھولے ہیں میں کل پڑی سیوہ دچھ حاضر ہوں گا پھر شام نو انہیں اتھے چھوٹیاں منگ دیا آج اتوار سی تے بہت تھا تے سنگتان دی سیوہ کرنے پئی میں تے سوچدہ سی شید سریر نامنے پر کل گیدر پتہ نے سیوہ کرا لی دنوا صد گردہ شکرانہ ساد سنگدہ جو کچھ آپ نے سرونے کیتا ہے دھنگرو ووبین سنگ جی مہراج تے شبد ہردھے نو چوٹ کرن من سنسار تو نراش ہو جائے اداس ہو جائے تاکہ پرماتمہ دی تلاش پیدا ہو جائے اتنی سیوہ پروان کرنی سارے آدھا بار بار دھنوا بل چکدی شما وائے گرو جی کا خلصہ وائے گرو جی کی خطہ